بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل بیوٹی ہے ایکس پر سائمہ آج کس فیڈیو میں آپ کے ساتھ تری بیسٹ کلے ماسٹ شیئر کروں گی پرست ہمارے پاس ہے کول ان کلے فیس ماسٹ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ملتانی مرڈ ماسٹ تھرڈ ہمارے پاس ہے چار کول فیس ماسٹ یہ تینوں فیس ماسٹ بہت زیادہ ایفیکٹیو اور نیچرل ہے جو ہمارے سکین کو سوفٹ اور سموز بناتے ہیں ہمارے تمام سکین پرابلمز کو دور کرتے ہیں یہ فیس ماہ تمام سکین ٹائپ والگوں کو سوٹ کرتے ہیں آپ اپنے سکین ٹون کے مطابق ان کلے ماسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جس کا ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ 100% ملے گا کلے تو بغایہ ٹائم ویسٹ کے کلے ماسٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس وائٹ کلے کو کولنگ کلے بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے چائنہ کلے بھی بولا جاتا ہے چائنہ میں یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ وائٹ کلر کی ایک مٹی ہوتی ہے جسے چکنی مٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کلے کے بینیفیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کولنگ کلے ہمارے سکین سیکسس آئیل کو ابزرب کرتی ہے کولنگ کلے میں انٹی انفلومیٹری انٹی بیکٹری پروپرٹیز موجود ہوتی ہے کولنگ کلے کو چائنہ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کولنگ کلے کو ایزلی مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کی پرائز بھی زیادہ نہیں ہوتی یہ دو سو روپے میں آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے آپ ہر جگہ سے اس کلے کو پرچیز کر سکتے ہیں چلے تو بات کرتے ہیں کہ آپ اس فیس پیک کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہئے کولنگ کلے ون ٹیول سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایلویرہ جیل ون ٹیول سپون ایلویرہ جیل بھی ہمارے سکین کو سمود بناتا ہے ہمارے سکین سیڈیشن کو ریڈیوز کرتا ہے اور ہمارے سکین پر گلو لے کر آتا ہے میں نے یہاں پر مارکٹ والے ایلویرہ جیل کو استعمال کیا ہے اگر آپ فریش ایلویرہ جیل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی ون ٹیول سپون ہنی مینٹی اکسیڈنٹ انٹی سیپٹک انٹی پیکٹیلی پروپرٹیز موجود ہوتی ہے جو ہمارے سکین کو موسٹرائز کرتی ہے اور ڈیپ سے ہمارے سکین کو پینٹریٹ کرتی ہے ہمارے سکین کو سوٹ بناتی ہے ہمارے سکین سیپٹک انٹی کو ختم کرتی ہے جس سے ہمارے سکین بہت زیادہ کلین ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے راو ملک ون ٹیول سپون راو ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تمام جزوں کچھ جانا سے مکس کر لینا ہے بس ہمارا کلے ماس بلکل ریڈی ہے اس ماس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں آپ نے اس ماس کو اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے جب اچھی طرح سے اپلائے ہو جائے اس کو دس سے پندرہ منٹ ایسی اپنے فیس پر لگا رہنے دے جب تے مکمل طور پر ڈرائے نہ ہو جائے جب یہ مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اپنے فیس کو نومل پانی سے واش کر لیں آپ اس کے لئے ماس کو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ایک یا دو مرتبہ کے استعمال سہی آپ کو اس کا ریزرٹ بہت زیادہ زبردست ملے گا اس کے علاوہ یہ کلے ماسک تماؤس کی انٹائیوائے لوگوں کو سوٹ کر جاتا ہے اس مڈ ماس کو ملتانی مٹی سے بنائیں گے ملتانی مٹی کو اپیزری مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک بہت ہی کم پرائز میں مل جاتی ہے ملتانی مٹی مینگنیشم کلورائیڈ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے ملتانی مٹی کو آپ مختلف انگریڈینٹ کے ساتھ ملا کر فیس پیک بنا سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہوں اس کے علاوہ ملتانی مٹی میں کولنگ ایفیکٹ موجود ہوتے ہیں جو ہمارا سکن کو ٹائٹ بناتے ہیں ہمارا سکن سے رنکلز، فائن لائن اور پگمنٹیشن کو ختم کرتے ہیں یہ مڈ ماس تمام سکن ٹائیوائے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے چاہے آپ کے سکن سینسٹیو ہے چاہے آپ کے سکن آئیلی ہے چاہے آپ کے سکن رائے ہے تو ہم سکن ٹائیوائے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چلے تو بغیر ٹائیم ویس کے اس ماسک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ماسک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کولنگ کلے ون ٹیبل سپون کولنگ کلے کو آپ ایزلی مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ آپ کو دو سو روپے میں سانی سے مل جاتی ہے کولنگ کلے بھی ہمارے سکن سے ایکسیز آئل اور سی بم کو ختم کرتی ہے جس کے پوائد بہت زیادہ ہے یہ نہ صرف ہمارے کلر کو فیر کرتی ہے بلکہ ہمارے ڈیٹ سکن سیلز کو بھی ریموب کرتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ملتانی مٹی ون ٹیبل سپون ملتانی مٹی بے کولنگ ایفیکٹ ہے جو ڈیپ سے ہمارے سکن کو کلین کرتی ہے ہمارے سکن سے رنگلز فائن لائنز کو ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سکن پر ایکنی اور پیمپلز کی پرابلم نہیں ہوتی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپٹن ون ٹیبل سپون اپٹن آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر نورنگی اپٹن کو استعمال کیا ہے یہ ایک ہربل اپٹن ہے نورنگی اپٹن بھی آپ کو ریزیل مارکیٹ سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نورنگی اپٹن موجود نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کوئی بھی ہربل اپٹن استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے سندل وڈ پاولڈر ون ٹیبل سپون سندل وڈ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر اب روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے برس ہمارا ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیف فیس ماس بالکل ریڈی ہے آپ نے اس فیس ماس کو اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے جب تھی مکمل طور پر ڈرائے نہ ہو جائے جب اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے پیس کو واش کر لیں اس کے علاوہ آپ اس فیس ماس کو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک دن جھوڑ کے ایک دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے پروپر استعمال سے آپ کو اس کے ریزلٹ بہت زیادہ اچھی ملتے ہیں نہ صرف آپ کے کلر کو فیر کرتا ہے بلکہ آپ کے تمام سکین پروپرمز کو بھی ختم کرتا ہے آپ چارکول پاورڈر کو ایزلی مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کی پرائز بیتنی زیادہ نہیں ہوتی ہر جگہ سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے ایکٹیویٹر شارکول ماس دیپ سے ہمارے سکین کو کلین کرتا ہے ہمارے پورٹس کو انکلوچ کرتا ہے اور ہمارے امپیورٹیز کو ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سکین بہت زیادہ سموت ہو جاتی ہے ایکٹیویٹر شارکول ماس ہمارے سکین سے پلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ختم کرتا ہے چارکول ماس مینٹی بیکٹیری پورٹیز موجود ہوتی ہے جو آور آل ہمارے سکین کمپلیکشن کو برائٹر کرتی ہے ماسک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کولین کلیو ون ٹیو سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چارکول پاودر ون ٹیو سپون چارکول پاودر بھی آپ کو ہر جگہ سہسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی ون ٹیو سپون ہنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلمانڈ آئل فیو ڈراپس اگر آپ کے پاس آلمانڈ آئل آویل اویلیبل نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ کو ایسنچل آئل استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر ٹو ٹیو سپون روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے بس ہمارا ایکٹیویٹڈ چارکول ماس بالکل ریڈی ہے آپ نے اس ماس کو اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے یہ بھی اچھی طرح سے اپلائے ہو جائے دس سے پندرہ منٹی سے ایسے اپنے فیس پر لگا رہنے دے جب تے مکمل طور پر ڈرائے نہ ہو جائے یہ بچی طرح سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے فیس کو واش کر لیں اگر آپ کو پگمنٹیشن، وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز کی پرابلم بہت زیادہ ہے تو آپ اس ماس کو ہفتے میں دو سے تین بار لازمی استعمال کریں اس کے پرابر استعمال سے آپ کو ریزلٹ اس کے بہت زیادہ زبردست ملیں گے آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ